مووو ڈول کے ائلائن کے آپشن کو جاننے کے لئے ہم اپنی دوسری پر چلے جاتے ہیں جسے ہم نے یہاں سے سوچ کر لیا سوچ کرنے کے بعد ہمارے پاس ابھی یہ موو سوٹی کے آپشن ہیں وہ آوائیلیبل نہیں ہیں ان کی وجہ یہ ہے کہ میں نگاہ پاس جو لیئر ہے وہ سلیکٹ نہیں ہے صرف ایک لیئر سلیکٹ ہے تو یہ ایک سے زیادہ لیئر جب اسلیکٹ ہوں گے تب ہی بتاہیی اوپشن یوں میں آوائیلیبل ہوں گے تو ہم اس کے لیے اپنی لیئر جو ہیں ان کو سلیکٹ کر لیتے ہیں shift کا بٹن دبا کے سلیکٹ کر لیتے ہیں سلیکٹ کرنے کے لیے shift کا بٹن دبایا کہ کی بوڑ سے اور ساتھ میں ماؤس کا left button ہماری جو تین لیئر ہیں تینوں سلیکٹ ہوئی ہیں ایک اک اپجیکٹ جو ہے تینوں لیئر پر ایک اک اپجیکٹ پڑا ہوئے تین اپجیکٹ ہیں ہمارے پاس اور تین لیئروں پر وہ پڑے ہوئے ہیں ابھی ہمارے پاس یہ option آئیلبل ہے یہ والا option یہ ہے اس پہ کلک کرنے سے ہمارے جو left edge ہیں یعنی سب سے پہلے جو ہمارے پاس left edge آ رہا ہے object کا وہ یہ والا ہے تو اس پہ سبھی کے سبھی align ہو جائیں گے Ctrl Z پریس کیا واپس آ گئے اس option پہ کلک کرنے سے ہمارے جو object ہیں ان کا جو درمیان ہے یعنی اس edge سے لے کر اس edge تک جو درمیان والا حصہ ہے اس پہ یہ تینوں جو object ہیں ان کا center آ جائے گا تو اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ سبھی کے سبھی ایک line میں آ گئے ان کا center جو ہے وہ ایک line میں ہے دوبارہ سے Ctrl Z کر دیا اسی طرح یہ والا option جو ہے یہ top edges کو ملا دے گا یعنی یہاں سے اس کا top ہے تو یہاں پہ سارے show ہو جائیں گے top edge کی طرف Ctrl Z کر کے واپس آ جاتے ہیں اس طرح یہ درمیان میں یہ down edge کی طرف لے آئے گا اس طرح کے کچھ option میں move tool کے ذریعے ملتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بار بار free transformer tool کو use نہیں کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جب ہم move tool کو select کریں تو ہمارے پاس free transformer tool بھی آ جائے تو اس کے لئے ہم اس box کو check کر سکتے ہیں اس box کو check کرنے کے بعد ہمارے پاس free transformer tool کا جو option ہے وہ move tool کے ساتھ ملتا ہے یعنی اب جب بھی move tool کو select کریں گے تو ہمیں free transform tool بھی ساتھ میں ملے گا اس سے ہم کسی بھی چیز کو بڑا یا چھوٹا کر سکتے ہیں ابھی ہمیں جو box ہے تینوں object کے اردگرد دکھائی دے رہا ہے کیونکہ ہم نے تینوں جو layer ہیں ان کو select کیا ہوگا اور اگر ہم ان میں سے ایک کو select کریں گے تو move tool کی وجہ سے اسی object کے اردگرد ہمیں یہ box دکھائی دے گا free transform بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی object پہ جا کے mouse کے ساتھ left click کرتے ہیں لیکن وہ select نہیں ہوتا جیسے کہ ابھی میں نے mouse کا button اس پہ click کیا تو یہ والا object یہ select ہو گیا اس پہ click کیا تو اسی کی layer select ہوگی لیکن بعض وقت ایسا نہیں ہو رہا ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک option ہے auto select کا اگر اس کو ہم uncheck کر دیں تو یہ والا option ہمارے پاس چلا جاتا ہے یعنی mouse سے ہم کسی دوسری layer پہ نہیں جا سکتے اس option کو uncheck کرنے کے بعد اگر ہم mouse کے ذریعے کسی دوسری layer پہ جانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں control کا button ساتھ میں دبانا ہوگا control کا button دبانے کے بعد ہم کسی بھی object پہ click کریں گے تو وہ جو layer ہے ہماری وہ select ہو جائے گی اس طرح سے ابھی میں نے control کا button دبایا ہوا ہے اور ساتھ میں mouse کے button کو click کرتا ہوں تو ہماری جو layer ہے وہ ہی والی select ہو جاتی ہے جس پہ ہم click کرتے ہیں اگر آپ گوھر کریں تو جب میں control کا button keyboard سے دباتا ہوں تو تھوڑے سے وقفے کے لئے یہ auto select کا جو option ہے یہ بھی check ہو جاتا ہے یعنی جیسے میں اسے چھوڑتا ہوں تو یہ uncheck ہو جاتا ہے اور جیسے دباتا ہوں تھوڑے وقفے کے لئے تو اتنے وقفے کے لئے check رہتا ہے اور اگر آپ اس طرح سے پسند کرتے ہیں کہ mouse کا button کسی بھی object پہ لے کے جائیں اور اسے select کر لیں تو اس کے لئے آپ auto select کا ادھر سے option اس کو check کر لیں اور پھر آپ جس object پہ جائیں گے اور وہ object select ہوتا جائے گا آنے والے لیسنز میں ہم Toolbar میں موجود باقی Tools کے بارے میں بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ